جو فارن سے آن لائن ڈسٹنس موڈ سے ڈگری کر کے آتے ہیں ان کی اکثر یہ پیری ہوتی ہے کیا ہماری آن لائن ڈگری باہر کی ہی جو ٹرڈیشنل موڈ سے ڈگری آفر ہو رہی ہوتی ہے اس کے برابر ہے یا نہیں ہے تو اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو ایک اولیس کمیٹی ہے اس نے فارن سے جو آن لائن ڈگری کر کے آ رہے ہوتے ہیں جو ڈسٹنس موڈ سے ڈگری کر کے آ رہے ہوتے ہیں کسی فارن یونیسٹری سے ان کی ڈگری کو اسی کنٹری کے جو ٹرڈیشنل موڈ سے ڈگری آفر ہو رہی ہوتی ہے ان کے برابر کیا ہوا ہے کنسیدر یہ ڈسین ویب سائٹ پہ آویلبل ہے اور اس کی جو ایکزیکٹ جو وارڈز ہیں اگر ان کو پڑھا جائے تو وہاں پر کھلیر لی لکھا ہوا ہے کہ جو آن لائن ڈگری اور جو ٹرڈیشنل موڈ کی ڈگری ہے وہ دونوں برابر کنسیدر کی جاتی ہیں کوئی ڈیفرنس اس میں نہیں ہے ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے ایڈمیشن کے حوالے سے پاکستان میں اگر وہ کہیں اپلائے کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی باہر کی آن لائن کی ڈگری ہے تو یہ اس کے برابر نہیں ہے تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے وہ اسٹیٹمنٹ ہوگی نہ کہ یہ کسی ایفیکٹ کی بیس میں ہے تو اچھی سی جب دونوں ڈگری کو برابر کنسیدر کر رہا ہے تو باہر کی کوئی بھی آن لائن ڈگری فیرچول ڈگری یا جو جسٹنس موڈ سے ڈگری لے کے آ رہے ہیں گریجورٹس وہ پاکستان میں فردر ایڈوکیشن کے لیے یا ایمپلائیمنٹ کے لیے اسی طرح یوز کی جا سکتی ہیں جس طرح ان کے جو ٹریڈیشنل موڈ سے جو فیس ٹو فیس کنونشنل موڈ سے ڈگریز آفر ہوتی ہیں